السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم عوض باللہ من الشیطان قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو برسفلی جنوبی ایشیا ہے جسے آسانی کے لیے ہندوستان کہہ دیا جاتا ہے وہ ایک برعاظم کی طرح ہے بہت سے ملکوں کا مجموعہ بہت سے بہت سے زبانوں بہت سے مذہبوں بہت سے قومیتوں یا قوموں کا گھر ہے یہ ہندوستان ایک ملک نہیں رہا اگر ماضی میں دیکھیں ہم یہ سب آپس پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے پر حملے کرتے رہتے تھے ایک دوسرے سے چھیندے رہتے تھے یہ جو اکثر ہندوستان کہتا ہے کہ کبھی ہم نے کہیں حملہ نہیں کیا سب نے ہم پر حملہ کیا تو اس میں زعادی سے چاہی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم ہم کوئی تھا ہی نہیں ہم سے کیا مراد ہے کہ ایک سو بارشاہ ملکہ حملہ کرتے کہیں اور یہ سب آپس پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے پر حملے کرتے رہتے تھے ایک دوسرے سے چھیندے رہتے تھے آج کی آدمی کو اور بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جس طرح آج ملکوں کی سرحدیں ڈیفائنڈ ہیں تیشدہ ہیں اور آدمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں یہ بیسویں سدی کا تحفہ ہے بیسویں سدی سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا ملک اسے کہتے تھے جہاں ایک حکمرہ طاقت سے قبضہ کر لے اگر وہ زیادہ طاقت تار ہوتا تھا تو مزید ممالک کو ہڑک پر لیتا تھا اس کی سرحدیں پھینڈ جاتی تھی وسیع ہو جاتی تھی اور جب وہ کمزور پڑتا تھا تو دوسرے باتشاہ اس سے رہا کے چھین لیتے تھے اس ملک کی سرحدیں سکڑ جاتی تھی یہ ایک عام نورگ تھا ساری دنیا میں ہندوستان میں کوئی ایک ملک نہیں تھا اور ہندوستان کا کوئی ایک حاکم نہیں تھا یہ جو عام تصور ہے نا کہ انگلیزوں نے مغل باتشاہ کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کیا یہ تھیورٹیکلی اگر ٹھیک بھی ہو تو پرٹیکلی ٹھیک نہیں ہے اچھا یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ برسغیر میں انگلیز سب سے پہلے نہیں آئے تھے دوسری یورپی اقوام آئی تھی ہندوستان کا تحصر دنیا میں اس وقت دونے کندہ دینے والی مرغی کا تھا تو اس مرغی کو قابو کرنے کے لیے ہر طرف سے جو بڑھتی ہوئے قومیں تھی حملہ کر رہی تھی اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے مہادہ کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی دسبردار ہوئی یہاں کے ایک پرانی سے اور اس نے ملکہ وکٹوریا کے آگے ہندوستان کا پورا خطہ جو ہے وہ تشبہ رکھ کر پیش کر دیا انگلیزوں نے ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ کہلاتا تھا برٹیش انڈیا جہاں براہ راست انگلیز حکومت کرتے تھے آدھا ہندوستان تقریبا وہاں تقریبا پانس سو ساٹھ پانس سو ساٹھ ریاستیں تھیں چھوٹی وڑی یہ دوسرا جو ہندوستان تھا اس کو کہا گیا پرنسلی اسٹیٹ یوں ہم کہہ سکتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان پر جو رضو نے قبضہ کیا تو کسی ایک ریاست یا ایک بادشاہ کو شکست دے کر قبضہ نہیں کیا امریکہ نے ان پر دباؤ ڈالا کہ آپ اپنے اپنے محمودات چھوڑ دیجئے آزادی فران کی دیئے قوموں کو آزاد کی دیئے ملکوں کو آزاد کی دیئے لیکن امریکہ کا دباؤ ان یورپی اقوام پر خاص طور پانگریزوں پر تھا کیونکہ یہ سب مقروض ہو گئے تھے امریکہ کے انہوں نے مارشل پلان کے تحت اپنی بحالی کے لیے کرون اور ڈالر امریکہ سے قد ذریعت ہے دوسرا مورک ظاہر کہ یہ تھا کہ یہ قومیں پیچھا اٹھیں گی یہ طاقتیں پیچھا اٹھیں گی یہ تو برسغیر کی ملت کے اسلامیہ کی جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایک پشترکہ ہندوستان میں نہیں رہیں گے یہ ایک ملکہ بھی تھا بھی نہیں ہمارا نظریہ بھی الگ ہے مذہب بھی الگ ہے کلچر بھی الگ ہے اور ہم ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے شادی بیار نہیں کر سکتے چاہے دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہو اتنا فرق ہے کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو یہ تحریک تھی برسغیر کے مسلمانوں کی اور انگلزوں میں اتنا دم خم نہیں رہا تھا کہ اس تحریک کو کچل کر وہ زبردستی ایک ہندوستان بنا کر چلے جائیں تو اس لیے یہ تحریک ہوا کہ ہندوستان میں دو ملک بنیں گے ایک اور بات جو عام طور پر استعمال ہندوستان کا بٹوارہ کہا جاتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے بلکہ برسغیر میں جنوبی ایشیا میں دو نئے ملک بنیں مسلم انڈیا پاکستان کا لائے اور نون مسلم انڈیا اسے بھارت کہا گیا اس کا نام بھارت اثر کاریدہ انڈیا بھی کہتے ہیں اسے تو اس لیے کچھ استلاحات ایک الفاظ ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے بہت کلیر ہونا چاہیے نمبر ایک یہ کہ ہندوستان کبھی ایک ملک نہیں رہا نمبر دو انگریزوں نے کسی ایک بادشاہ کوئی شکست دے کر ہندوستان کو فتنی کیا بہت سے بادشاہوں کو کیا نمبر تین انگریز جا رہے تھے تو نیچل طریقہ یہی تھا نمبر چار یہ کہ ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہوا بلکہ اس خطے میں دو نئے ملک وجود میں آئے جو انیس سو اکتر میں آکے پھر تین ملک میں تبدیل ہو گیا تو یہ ہمارے یہاں کا پورا پس منظر مسلمانوں کو کیا چاہیے تھا وہ کیا چاہتے تھے مسلمان کی فطرت پہ ہے کہ وہ ایک اپنے الگ بنے ہوئے نظام کے تحت سندگی گزارے آپ کی جو میراث ہے ان میں صرف قرآن و سنت نہیں ہے بلکہ ان میں ایک منظم مضبوط ریاست بھی ہے ایک نظام بھی ہے یہ سب الگ الگ نسلیں الگ الگ زبان اور الگ الگ پس منظر رکھنے والے لوگ تھے ان کو ایک ساتھ ملانے کا کوئی اور طریقہ تھا نہیں سوائے مذہب کے حوالے کے ہیں اور تخصیم جی وہ غریب طریقے سے ہوئی مثلا نیرو صاحب نیرو خاندان وہاں کا تھا ان کو اپنے علاقے سے ایک محبت تھی وہ چاہتے تھے کہ وہ اگر انڈیا میں ہے تو ان کا کشمیر بھی انڈیا کو ملے تو وہ علاقہ پاکستان کو نہیں دیا گیا اور آج تک وہ خطہ متنازہ خطہ ہیں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا لیکن ہوا یہ کہ پاکستان بننے کے بعد جو جذبہ تھا مسلمانوں میں ایک ملت کا ملت واحدہ کا جنوبی ایشیا کی ملت اسلامیہ کا وہ جذبہ آپ کو سمجھے کہ اسے مطمئن ہو گیا اسے تسکین مل گئی اور اس تسکین اس طرح بھی ملی کہ جو لوگ پاکستان میں تھے یا پاکستان میں حجرت کر کے شروع میں آگئے وہ تو آگئے جو ہندوستان رہ گئے کروڑوں کی تعداد میں ان کی بھی ہمدردیاں ان کی بھی ملیں پاکستان سے بندی رہیں ہمارے پاس پلوٹ نہیں تھا پلوٹ بن گیا اب اس پر کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے یا تو مسجد ہو یا اسی طرح یہ کوئی چیز ہو یا بھول گئے تو پھر اس کے بعد برسغیر کے مسلمانوں کا جو ویہدت کا تصور تھا وہ مجروع ہونا شروع ہو گیا اب یہ دو خطے جو بنیں یا جی وہ غریب یوں تھے کہ دونوں کا کوئی زمینی رابطہ نہیں تھا مشقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے اور اس کے لیے شروع میں جو ٹرینیں چلتی تھی ڈھاکے سے مغربی پاکستان کے لیے وہ انڈیا سے ہو کر آتی تھی اور یہاں ایسے ٹرینیں انڈیا سے ہو کر جاتی تھی شروع میں تو کئی مہینوں تھا کیسے سلسلہ رہا لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹرین سرویس بھی بند ہو گئی تو یہاں تو ہوایی راستہ تھا ہندوستان کے ہزار میل اوپر سے جا کر کے یہاں سے وہاں تیارے آتے جاتے تھے یا پھر سمندر کا راستہ تھا جو غل من دھائی پونے تین ہزار میل کا راستہ ہے اس کو تیگر کے سریڈنکا کے پاس جانا پڑتا تھا وہاں دنیا میں اور بھی ایسے ملک ہیں کہ جن کے دو حصوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جیسے انڈونیسیا میں وہ دس ہزار کے قریب جزیرے ہیں سب ایک دوسرے سیلہ گلگ دور دور عباس بہت دور لیکن وہ ایک ملک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر بھی جو ہے سمندر کا وہ حصہ بھی ان کے ماتحت ہے وہنی کا علاقہ ہے انٹرنیشنل اوشن نہیں ہے یا سی نہیں ہے اور بیچ میں کوئی دشمن ملک بھی نہیں ہے اور پڑوس میں بھی کوئی ایسا تقتور اور بڑا ملک نہیں ہے جو اس کو دبانے یا ختم کرنے کے چکر میں لگاوا ہو لیکن پاکستان کے ساتھ یہ تھا وہ چاہتا ہو گیا تو آپ زموں اس کے ساتھ یا کم از کم ماتحیت ہو جائیں جیسے بھوٹان ہے یا امالدی کو کر لیا ہے اور بنگا دیش پر ان کی ہجمنی ہے تو اس طرح پاکستان بھی دب کر رہے تو ٹھیک اس پر خطے میں کوئی ملک پاکستان کے علاوہ ایسا نہیں ہے جو ہندوستان کے ساتھ نے ڈٹ کر کھڑا ہو سکے یہ بات انہیں بہت تکریف دیتی ہے لیکن یہ تاریخ کا ایک اہم تاریخ کی حقیقت ہے اور عالمی حالات کی کہ پاکستان نہ بنا ہوتا تو ہندوستان ایسی طاقت ہوتا کہ جو صرف ہندوستان پر نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں پھیڑے ممالک پر بھی اثر انداز ہوتا تو پاکستان تو وہ لنگر ہے جسے کہ ملت اسلامیہ کو سہارا دیا ہے تو وہ رکاوٹ ہے وہ دیوار ہے جو ہندوستان کی ہجمنی کو اس کے غلوے کو اس کے جبر کو کم کر دیتی ہے عالم ممالک تک کچھ طرح نہیں پہنچنے دیتی یہاں ایک اور چھوٹی سفات میں ارز کر دوں کہ منگرہ دیش ایک نام ملک بنا تو وہ کسی سے آزاد ہو کر نہیں بنا ہے آزاد تو ہوئے تھے ہندوستان اور پاکستان انگریزوں سے منگرہ دیش آزاد نہیں ہوا ہے منگرہ دیش الگ ہوا ہے اچھا یہ صرف دو الفاظ نہیں ہیں دونوں میں مفاہیم چھپے ہوئے ہیں دونوں میں حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں آزاد تو وہ ہوتا ہے جو غلام ہو جس کو غلام بنا لیا گیا ہو خرید کر یا قبضہ کر کے یا بہلا پسلا کر پاکستان بنا نہیں تھا اور پاکستان بنانے کی تحریک منگرہ میں سب زیادہ سٹرونگ تھی سب زیادہ مضبوط تھی وہ خود شامل ہوئے تھے ہاں ہم ساتھ نہیں رہ سکیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو بھائی ساتھ نہیں رہ سکیں ان میں سمجھوتا نہ ہو سکا تعلقات ٹھیک نہیں تھے تلقی پیدا ہوئی اور ایک بھائی جو ہے اس نے اپنے حصے کو الگ کر لیا دیوار کہیں بڑے بھائی کے یا دوسرے بھائی کے علاقے سے تو اس طرح سے منگرہ دیش بن گیا منگرہ دیش الگ ہوئے پاکستان سے میرے دبائے کے منگرہ دیش اللہ تعالی آزاد بھی کریں اور وہ ایک آزاد ملک کے طور پر ایک آزاد قوم کے طور پر پھلے پھولیں اور خوشحال ہوں اور آزادی کی لذت کو پوری طرح سے اوینل کر سکے ہیں انجوائے کر سکے ہیں ایک بات اور کر دوں جو آخری الیکشن ہوئے پتہتا اندوستان کے پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا عام انتخاب تو اس میں بھی عوامی لیگ کا یہ اعلان نہیں تھا کہ ہم جیتے ہیں گے تو مغرب میں پاکستان سے الگ ہو جائیں گے یا پاکستان سے الگ ہو جائیں گے ان کے چھے نکات میں بھی یہ رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ شیخ مجید صاحب تو مستقر یہ کہتے رہے کہ میرے چھے نکات سے پاکستان زیادہ مضبوط ہوگا اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا اور ہم زیادہ ترقی کریں گے تو مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اگر عوامی لیگ کو ووٹ دیئے تو پاکستان سے الہادگی کے لیے نہیں دی جائے صوبہ خود مختاری کے لیے دیئے تو پاکستان کی موجودگی میں بھی کوئی استسواب یا لکھین احسان یہ واچس میں کیا عوام سے پوچھا گیا ہو کہ کیا مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیچ بنایا جائے یا پاکستان میں سامیل رہے ہیں نہ اس کے بعد یہ ان سے پوچھا گیا کہ ہم الگ ہو گئے ہیں تو الگی رہے ہیں یا دوبارہ سے بات چیز کریں گے تو اس لیے یہ تھی یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی بیان نہیں کرتا تو یوں لگتا ہے جیسے پورے مشرقی پاکستان کے تو جو شروع ہوئی انسان کی مدد سے اور مرہ ماری ہوئی تو بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے لیکن اتنے نہیں جتنا کے دعویٰ کیا جاتا ہے اور یہ یکرفہ پرو پاکستان اناصر تھے اور بہت سے لاشیں دکھائی جاتی ہیں کہ پاکستانی نے پندل دیش کے حامیوں کو قتل عام کیا ہے یہ وہ ہڈی لاشیں ہیں کہ جو دراصل عوامی لیگ نے مکتی باہنی میں پرو پاکستان اناصر کو مار کر جو پھیکا تھا یہ ان کی تصویریں ہیں اور کوئی اگر ریسرچ کرے تو اس کو ایسی تصویریں مل جائیں گی پرانی چھپی ہوئی کہ جس میں یہ کیپشن لکھا وہ ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں اور جس کو بعد میں ہندوستان کے ذرائع بلاغ نے اور بنگلہ دیش نے اور خاص طور سے عوامی لیگ کے لوبی نے اس کو استعمال کیا پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ تصویریں خود ان کی ان کے مقتولین کی ہیں اس لیے کہ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد کوئی پاکستان کے استانہیں کا والی وارث نہیں تھا ہر ایک کوئی احساس جرم تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس پر بات نہ ہوں اس لیے پاکستان کا کیس ٹھیک سی پیشی نہیں ہوا پاکستان میں کبھی پوری تاریخ حقیقت میں بیان نہیں کی گئی اور یہاں جو نیریٹیو آتا بھی ہے میڈیا میں سوشل میڈیا میں میڈیا میں اخبارات میں وہ شکست خوردہ ذہنیت والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرمائے ملت اسلامیہ ساری دنیا کی ملت اسلامیہ جنوبی ایشیا کی ملت اسلامیہ پاکستان کی اور ملت اسلامیہ بنگلدیش کی ان کے حال پہ رحم فرمائے اور ان میں اتحاد و اتفاق یک جہتی قوت عمل اور جو اپنا دینی مشن ہے بیسیت امت اس کا احساس پیدا کریں اور اس کے لیے کچھ بامانیں اور نتیجہ خیز کام کرنے کی توفیق قطع فرمائے باکر داوانا اندلہ رہی بلا دنیا ملت اسلامیہ